منزل کی جستجو میں کیوں بٹکتا ہے راہی تو اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ایسی خاتون موجود ہیں جو کسی ٹیلنٹ کی محتاج نہیں ہے ہاں ٹیلنٹ ان میں پایا جاتا ہے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے اندر کون کون سا ٹیلنٹ بڑا ہوا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسی ہاں سنے آپ کیسی ہیں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا نام اپنا تعرف کروائیں میرا نام اکسا ہے اور میں فیچر فاؤنڈیشن سکول کی سٹیڈی ہیڈو ماشاءاللہ سے یہ ایک سکول ٹیچر ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ٹیلنٹ اندر کا وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے ٹھیک ہے یہ بتانا نہیں چاہی لیکن ابھی ہم آساسا ان کے زبان سے نکلوائیں گے سب کچھ تو میں نے چونے کہ آپ کیلیگرافی کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پینٹنگ بھی کی ہوئی ہے تو یہ آپ سٹیڈی یعنی کہ آپ ٹیچر ہیں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتی ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں کیونکہ آپ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں میں سمجھتی ہوں تو آپ یہ سارا کیسے مینج کرتی ہیں آپ اپنے بارے میں یہ سب کے بارے میں بتائیں دراصل یہ کیلیگرافی وغیرہ کرنا یہ میرے میں مطلب کہ نیچرلی تھا یہ میرے میں خود کا شوق تھا میں نے مطلب کہ میں اس پہ ٹی وی پہ بھی دیکھتی رہتی تھی اور اس پہ یوٹیوب وغیرہ سم ٹائم میرے پاس چیزیں آتی تھی نا تو مجھے ان کینویس وغیرہ کا نہیں علم تھا جب آہستہ آہستہ چیزیں آنے شروع ہی ہیں مجھے اس کا پتہ لگا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں پہلے تو میں ایک ڈرائنگ بوک ہوتی تھی تو اس پہ پینسل سے میں اپنی کوپی اس پہ میری شروع سے میری یہ تھا کہ جب میری کوئی بھی ورکنگ آتی تھی نا کوپی تو میں اس کو نا ہر ڈائیگرام بناتی تھی ہر ڈائیگرام اور میری سب سے کلاس میں سب سے آگے ہوتی تھی ڈائیگرام بہت اچھی میری میری وہاں سے ہوئی ہے میں نے جب ڈائیگرام بنانے شروع کی تھوڑی تھوڑی سکیچنگ وغیرہ اس کے بعد پھر جب میں میٹرک میں آئی ہوں تو میرا جو شوق تھا وہ فیشن ڈیزائنگ کی طرف چلا گیا تھا میں نے پھر اس کے بعد فرسٹ یا سیکنڈ یا میں نے اسلامباد سے کیا نیشنل ٹیکسٹائل انسٹیور سے وہاں سے فیشن اور ٹیکسٹائل کیا ہے میں نے وہاں پہ پھر میں نے اپنی مطلب وہاں پہ ہمیں کالیگرافی سکھائی گئی کالیگرافی مجھے شروع سے آتی تھی لیکن ان لوگوں نے کالیگرافی نہیں سکھائی تھی ت tiroیا کے پاس میں نے کالیگرافی مجھے علیہでき کیونکہ تسٹائل کا کام ہوتا تھا ہمارے ذات اٹکسٹائل کا کام ہوتا تھا پھر میں نے گھر میں پرسوسنل ہی کام کرنے شروع کر دیا میں نے پھر آرٹ کام پیٹیشن کو تک دیا ائرٹاً شروع کر دیا اس میں کالیگرافیوں نے کام پیٹیشن کرنے شروع کر دیا تھا میں نے اس؛ڑ کرaser دیا میں پھر شکار کرنے کے بجائے میں کرونا بیچ میں آگیا تھا پھر ایک دو سال اسی میں زائع ہو گئے پھر میں نے اس کے بعد فاطمہ جانبومن یونیورسٹی سے ٹیکسٹار انٹیئر ڈیزائنر کا وہ کورس کر لیا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو یار یہ کر لیا ہے تو اور کیا کیا جائے تو میں نے بیوٹیشن کا بھی کر لیا میں نے کہا کہ چلیں اب بیوٹیشن کا یہ فارنگ وہ کرنے کے بعد پھر میں نا مورننگ ٹائم نا کیونکہ میری بیوٹیشن کو جو ٹائم ہوتا تھا وہ بارہ سے ہوتا تھا تو میں نے کہا میں مورننگ میں فری ہوں تو میں مورننگ میں کیا کروں میں نے سٹیچنگ بھی ساتھ جوائن کر لی میں نے کہا کہ چلیں پھر مورننگ میں یہ تھا کہ میرا سیونن ٹو ٹو مورننگ میں بیوٹیشن تھا تھا سوڑی سٹیچنگ تھا اس کے بعد پھر میں تقریباً پانچ منٹ کا فاصل ہی تھا اس سے آگے میرا پالر کا معامل تلسہ روٹ پہ میں نے ہوتیا تھا پھر میں نے ساتھ اس کے بعد میں گھر میں میں نے کہا کہ یہ والا کام سیکھنا مجھے تو آتا تھا پھر میں نے کہا کہ میں اپنے شوک کے لیے میں نے اپنا جو گروم کا جو اپنے جو گھر کا جو ٹی وی نوانچہ ہے وہ سارا انہی پینٹنگ سے بھار دیا اور پھر میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ کو یہ کام آتا ہے تو پھر میرے آفیس کے لیے بھی تھوڑا کچھ کام کر لیں تو پھر میں نے ان کا آفیس کو بھی تھوڑا ان کو کر لیا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے ناظرین سنا دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں اقصہ نام ہیں ان کا تو انہوں نے اپنے بارے میں آپ کو آگاہ کیا اور ماشاءاللہ سے بہت ترینٹیڈ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں سکول کو بھی رن کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور مزید ہماری عوام کو آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ ان کو سٹرگل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیسے وہ آگے آئیں میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بھئی اپنی فیملی پر نہ انڈیپینڈ ہوگا کیونکہ فیملی جو ہوتی ہے آپ کب تک اپنے گھر والے پر کیونکہ مشکل وقت کوئی پتہ نہیں چلتا جب کرونا آیا تھا نا تب ہمیں وہ ہوا تھا ہمیں پتہ لگا کہ یار ہاں واقعی میں فیملی پر جو ہے نا ہم نہیں پورا وہ ہو سکتے ناثر ہو سکتے ہم اگر ہم خود کریں گے کیونکہ جب ہم کرونا آیا تھا نا تو سب سے زیادہ کام آن لائن چلا تھا آن لائن کورسز کا چلا تھا ہم نے آن لائن کیلیگرافی کرنے شروع کر دی تھی آن لائن ہم رائٹنگ دینے شروع کر دی تھی ہم نے ڈیجیٹال مارکننگ کا کانٹینڈ رائٹنگ کا ہم نے یہ کورس سب کو پروائیٹ کرنے شروع کر دی تھی تو پھر ہمیں پتہ لگا تھا کہ یار نئی واقع میں ہم ایک ہمارے صرف امی اببائی نہیں ہے کہ بھائی بھائی سارا کام کرے بھائی سارا کچھ دیں ہمیں خود اپنے کیونکہ جب آپ خود کماتے ہونا اور آپ خود کی کمائی سے کچھ چیز لیتے ہو تو آپ پروائیٹ فیڈ کرتے ہو آپ لوگ کو بتاتے ہو یا یہ میں نے اپنے پیسو کا لیا اور اپنا کیا اور ماشاء اللہ سے ابھی تو میں ایک جانماز پر بھی بھائی کر رہی ہوں مجھے نا یہ کشن وغیرہ بھی بنانے آتے ہیں یہ موجیز وغیرہ یہ بھی میں بہت پیارے بنا لیتی ابھی میں اپنی ماما کے لیے جانماز بنا رہی ہوں لیکن بس یہ ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تو وہ جانماز بیچ میں میں نے میٹ بھی بنائی ہے ایک بیگ بھی بنایا اور کچھ چھوٹے چھوٹے موجیز کشن بنائے ہیں اور اب بھی تو جانماز پر بارک چل رہا ہے میرا سلیہ ہمارے ناظرین کو وہ لازمیں دکھائیے گا انشاءاللہ تو جی ناظرین اسے کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناثر ہو اللہ حافظ